میری طرف سے تمام دوستوں کو بعد اسلام علیکم کیسے ہیں دوستو ٹھیک ہیں میں امید کرتا ہوں میرے پرنٹس جہاں جہاں بھی ہیں خوش ہوں گے اور اللہ پاک ہمیشہ خوش رکھے آپ کو جیتے رہے ہیں میری دعائیں آپ کے ساتھ میری بہن میری بیٹییں میرے بھائی میرے دوست اللہ آپ تمام ہی دوستوں کو ہمیشہ خوش و خورم رکھے آپ کا گھرانہ ہمیشہ ہستہ بستہ رہے جہاں جہاں میرے میمران بس رہے ہیں اللہ پاک ان کی تمام دکھ تکلیفیں پریشانییں اللہ پاک دور فرمانا اور ان کے گھر کو ہمیشہ دشمنوں کی نظروں سے محفوظ رکھیں اور اللہ پاک آپ کی فیملی کے پر دے سلامت رکھے اور اللہ پاک آپ کی روزگار میں اتنا اضافہ فرمائے آپ فلائی کام میں حصہ لیں اپنے اڑوس پلوس کو آپ ہمیشہ ان کی ہلپ کریں اتنا اللہ پاک آپ کو دے اور جو بیٹی ہیں اپنے گھروں میں بہنیں بیٹھی ہیں رشتے جن کے نہیں آ رہے ہیں اللہ پاک ان کی مدد فرما دیں جن کی اولاد نہیں ہیں اللہ پاک ان کی بھی مدد فرمائیں جن کا چھت نہیں ہے گھر نہیں ہے اللہ پاک ان کی بھی مدد فرمائیں اور جو بے گناہ قید میں ہے اللہ پاک جس کا کوئی گناہ نہیں ہے کوئی خطا نہیں ہے اللہ پاک ان کی بھی مدد فرما دے اور جو آؤٹ کنٹری میں ہمارے بھائی بیٹھے ہیں اپنا وطن پردیس میں بیٹھے ہیں وطن چھوڑ کر اپنی فیملی کو چھوڑ کر اللہ پاک اپنے حابیب کے صدقے میں ان کی بھی ہر لیاز سے مدد فرمائے آمین دوستو آپ بھی آمین کہہ دیں اللہ پاک کسی کی بھی آمین قبول کر سکتے ہیں ہر علاج ایچ ایم چینل آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہے اس پہ روحانی اور یونانی دونوں ہی طریقے سے ہیلپ کی جا رہی ہے نئے میمران چینل کو سبسکرائب کریں اور جو ہماری پرانی ویڈیو سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں ہمارے چینل کا ویزٹ کرنا چاہتے ہیں نیچے میری پک ہے تفاق حسین لکھاوائے وہاں کلک کر دیں ہمارا پورا خزانہ آپ کے سامنے آ جائے گا دوستو آج ایک نسخہ آپ کی نظر کرنے جا رہے ہیں مگر دوستو آپ چینل کو ضرور جو اے نا جو نئے میمرانیں سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک دوستو ضرور کر دیا کریں یہ ہمارا حق ہوتا ہے ہم اپنے سینے کا راز آپ کو دیتے ہیں اور یہ ویڈیو اس ضرورت مند کو شیئر کیا کریں جو بیچارے پریشان ہیں یہ کرنے سے آپ کی نیکی لکھی جائے گی اور جلات حکمہ جیلی حکمہ سے ہمارے بھائی بچ جائیں گے اور آؤٹ کنٹری والوں کے لئے خوشخبری ہم نے دی یہ پہلے بھی ویڈیو میں جو میمران وٹسپ پہ ہمارے رابطے میں تھے باہر پارسل مگوانا چاہ رہے تھے تھوڑی سی پروبلم تھی ڈی ایچ ایل والوں کی ائرپورٹ کے سلسلے میں تھوڑے سے مسائل تھے تو ابھی جو کلیر ہو چکا ہے اور مگوا سکتے ہمارے بھائی پارسل کسی بھی مسئلے کے لئے شادی کورس کستوری کورس ہیں ہمارے گولڈن کورس ہیں انجوائی کے لئے بھی ہیں پاور پلس کستوری اور دیسی بیگرہ وغیرہ کوئی بھی آپ مانگانا چاہیں تو دوستو آپ جب پیمٹ لگائیں گے اس کے ساتھ آپ ڈی لیبری کے ڈی ایچ ایل کی بھی پیمٹ ساتھ میں لگائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا پارسل چھ سات دن میں پہنچ جائے گا دوستو آج نسخہ آپ کے لئے بہت اشپیشل نسخہ ہم دے رہے ہیں اکثر آپ نے عزو خاص کی مٹائی لمبائی کے لئے پاور کے لئے تلے سنے ہوں گے لے پین سنی ہوں گی مگر کھانے والا نسخہ شادر اور نادری سنا ہوگا آپ نے تو آج ہم آپ کو کھانے والا نسخہ بھی دیں گے عزو خاص کی مٹائی لمبائی کے لئے پاور کے لئے اور لگانے والا بھی انشاءاللہ دونوں ہی ہم دیں گے آپ دعا کیا کرے ہمارے لئے اللہ پاک ہمیں تندرستی دے سید ہماری ٹھیک رہے تو ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت کرتے رہیں گے نسخہ نوٹ فرمائیں پہلے کھانے والا نسخہ آپ نوٹ فرمالیں اور اس کے بعد پھر لگانے والا بھی ہم آپ کو دے رہے ہیں دوستو آپ اسگند ناگوری آپ لے لیں اسگند ناگوری یہ دوستو آپ پچیس گرام لے لیں اسگند ناگوری کولنجی یہ بھی آپ پچیس گرام لے لیں اور بادام مغز پستا یہ بھی پچیس پچیس گرام لے لیں دوستو ان کو ایک جگہ پر ہی گرین کر کے رکھ لیں اور اس میں دو سو گرام اصلی ہنی شہد یہ اس میں آپ جو ہے ماجون بنا لیں اور اس کا ایک چمچہ جو ہے صبح خالی پیٹ استعمال کریں گے چائے کا چھوٹا والا اور ایک شام پانچ بجے لیں گے دودھ کے ساتھ شام پانچ بجے اگر آپ کو ٹائم نہ ملے تو پھر دوستو آپ اس نسخے کو جو ہے رات کو بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اب لگانے والا نسخہ بھی آپ نوٹ فرمالیں دوستو آپ اجزاء نوٹ کر لیں بنائیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں دوستو آپ نے اکر کرہا لے لیں آپ دس گرام اکر کرہا دس گرام لے لیں خراتین یہ بھی دس گرام لے لیں اور دوستو بیر بوٹی یہ بھی دس گرام لے لیں اور خوش کو جونک خوش کو جونک یہ بھی دس گرام لے لیں اور دوستو ان کو خراتین یہ جو بیر بوٹی ہے اس کو الگ کر لیں اور باقی یہ جو تین اجزاء ہم نے آپ کو خراتین اور اکر کرہا خوش کو جونک ان کو باریک کر لیں پھر یہ بیر بوٹی یہ تھوڑی گیلی ہوتی ہے اس وجہ سے ہم نے یہ الگ کروائی ہے تو پھر اس کو خرل کے ساتھ اس میں یک جان کر لیں اور پھر اس میں ویزلین آپ ساٹھ گرام جو ہے ایڈ کر لیں ویزلین پیکنگ میں جو آتی ہے وہ نہیں لیں کھلی لے لیں گے وہ زیادہ اچھا ہے تو وہ اس میں کیمیکلز وغیرہ نہیں ہوتے ہیں تو سادہ لے لیں گے ویزلین تو وہ زیادہ بہتر ہے ساٹھ گرام تو اسی میں صفوف میں اچھی طرح اس کو آپ ایک ڈیٹھ گھنٹہ کھرل کریں گے وہ تلہ وہ لیپ تیار ہوگی کہ آپ کی اکل دھنگ رہ جائے گی تو دوستو اسے استعمال کس طریقے سے کرنا ہے کھانے والا جو نسکہ ہے اس کا تو ہم نے دوستو طریقہ کار آپ کو سمجھا دیا اور اب یہ لگانے والا جو نسکہ ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسے ایک چنے کے برابر جو ہے ڈبل چنے کے برابر بھی لے سکتے کوئی چھالا پھوڑا فنسی نہیں کرے گا یہ ٹھیک ہے ڈبل چنے کے برابر آپ یہ لے لیں دو چنے کے برابر اسے ازو خاص پہ لیپ لگانی آپ نے سائیڈوں میں سینٹر میں پیچھے جڑ پہ اگلا حصہ چھوڑے نیچے پہشاب کی نالی چھوڑ دیں اسے لیپ لگاتے اور پاکی کر لینا پیچھے بال ہوتے ہیں اسے ساف کر لینا کیونکہ یہ اس کے نیچے میں سام ہوتے ہیں بارک برابر بارک بارک میں سام ہوتے ہیں تو بال ہوں کے تو دوائی نہیں لگے گی بالوں پہ لگ جائے گی دوائی بھی ضائع ہو جائے گی تو بال ساف کر لینا اور ہر دوسرے تیسرے دن کے بعد بالوں کو ساف رکھنا ہے آپ نے اور یہ لگا کے کوئی بھی شوپر لپیٹ دے کوئی بھی عام پٹی جو چوٹ پہ لگاتے ہیں جالی دار وائٹ کلر کی جو ہوتی ہے اس کے دو تین بل چڑھا کے کوئی بھی ٹیپ کر دیں صبح اسے نیم گرم پانی سے بھاش کر دیں یہ جو لیپ کا نسکہ بتایا ہے یہ کم سے کم دس پندرہ مریض اس سے ٹھیک ہو جائیں گے ماشاءاللہ کافی ہے یہ اور دوستو اس کا کام یہی ہے کھانے والا نسکہ اور لگانے والا نسکہ جو ہے اس کا یہی کام ہے کہ یہ عزو خاص کی کچھی لاغری دھیلا پن شہبت نہ آنا پاور نہ آنا پاور آ کے ٹوٹ جانا ٹھیک ہے جی نسکہ ڈیمیج ہو جانا ایک طرف خم آ جانا یا سینٹر سے موٹا ہے یا پیچھے سے موٹا ہو گئے آگے سے پتل ہے تو یہ سارا ہی لیبل کرتے گا یہ لگانے کا اور کھانے کا مستقل علاجیں اس دوران کوئی گلتیاں نہیں کریں گے آپ اپنا علاج کریں گے ایک ڈیڑھ ماں مستقل کھانے کا اور لگانے کا یہ کریں گے اور اللہ پاک رحم کرم فرما دیں گے آپ میرے لیے بھی دعا کرنا اور جو میمران ہم سے کسٹوری پاور پلس مانگانا چاہتے ہیں تو دوستو یہ ان دوستوں کے لیے لاجواب ہے جو بلکل گے گزرے ہیں زیرو ہیں نکارہ ہیں شہبت نہیں آتی یہ پاور آتی نہیں ہے شہبت آتی بھی تو ٹوٹ جاتی ہے یا ہم بستری کے دوران دھیلہ پڑ جاتا ہے تو بلکل گے گزرے ہیں تو دوستو یہ کسٹوری پاور پلس اس کی پہلی ہی خوراک آپ کو جوبن میں لے آئے گی ایک نیا جوش نیا بلبلہ آپ انشاءاللہ جوانی محسوس کریں گے چھے ہزار پانچ سو روپے کی یہ ہوتی ہے ایک سو بھیس گرام اس کا بزن ہوتا ہے درجنوں پروگرام کر سکتے ہیں درجنوں ہم کر سکتے ہیں آرڈر بک کرانے کے لیے وٹس اپ نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں وائز کریں گے حکیم صاحب یہ ہمیں مانگوانا ہے آرڈر بک کرانے تو ہم آپ کو پرسنل لنبر دیں گے اس پہ پیمٹ لگائیں گے آرڈر بک ہو جائے گا پھر اپنا نام نمبر زلہ تحصیل بتائیں گے تو یہ ایک دن میں ہی آپ کے پاس پہنچ جائے گا اس کے علاوہ شادی کورس ہیں ہمارے گولڈن کورس ہیں اور اس کے علاوہ نیو لائف کورس ہیں کوئی بھی میڈیسن مانگوانی ہو تو وٹس اپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں اگلی ویڈیو تک حسین بھائی کو دے اجازت اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال کریں